ایک دور میں بیہار کے باہو بلی نیتا کی طور پر پہچان بنانے والے جن ادھکار پارٹی کے سپریمو پپو یادو کے مند میں بیہار کو لے کر اس بار کا تازہ پلان کیا ہے جاننے کے لیے ہماری بائیک والی رپورٹر جوتی مرشاہ نے سیدھے پٹنا کا رخ کیا پپو یادو این کمپنی بیہار میں ووٹرز تک پہنچنے کے لیے موٹر سائیکل کا سہرہ لے رہی چلتی موٹر سائیکل پر پپو یادو نے بیہار کے مددوں پر یہ بات چیت کی دیش کی راجنیتی میں اکثر مزاک یا لحظے میں آپ نے ایک شبت کئی بار سنا ہوگا اور وہ ہے پپو لیکن بیہار کی راجنیتی میں اس کا صرف اور صرف ایک ہی ارتھ ہے اور وہ ہے پپو یادو جو کی اس وقت انڈیا ٹی وی کی رپورٹر بائیک والی کے ساتھ موجود ہیں پپو جی بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے لوگ کا جیوان ہی کمپلیٹ چھوٹا ہو گیا نیجی کرن ہو گیا اگدم آپ سمجھ یہ money will must first and just after money sex will must first and just after sex caste will must first and just after caste religion communism is must first and just humanity morality یا معنفتہ بادی ان لوگ کو یا تو جاتیہ انمان یا تو سمپردائی انمان یہ یہ سواب پاتے ہیں آپ نے گنایا ان کو گریبوں سے ان کو کومن مین سے بیہار کہاں جا رہا ہے بیہار کی کیا اسٹھیتی ہے پوری دیش میں بھوک سب سے زیادے بیہار میں سب سے زیادے سب سے زیادے بھوک اس پر کوئی بحث نہیں ہے پپو یاد اپ کا خراب ہوگا اس سے اس گریب کی جدگی بچھلے تیس سال میں ہم نہیں دیکھ پائے ویکاز وہ آپ ایشیا کا نمبر ون بنانے کا دعویٰ کیسے کر دیتے ہیں یادی بینہ ایمیل ایم پی کے قورانا بھائرس میں ستتر لاکھ لوگوں سے میں مل چکا ہوں باہر میں اور ابھی تک چھپیس مار سے لگ بک بھارت کے مزدوروں کے ایک آنٹ میں اور باہینڈ تین سے چار لاکھ لگ بگ مزدوروں کو سرکوں پر مجھے لگتا ہے کہ پدیاترہ کر کے سائیکل سے کوئی گارڈ نہیں تھا جب مودی جی کی سرکار اور گبل انجن کی سرکار پیٹ رہی تھی مزدور کو لاتھی گولی چلا رہی تھی اس وقت پپو یاد اپ پچ پس ہزار روپیہ سرکوں پر چل کے لوگوں کو بانٹ رہا تھا اور ایک مہینے کا کیٹ پپو یاد اپ ہر مزدوروں کے گھر پہنچا رہا تھا تین سال میں بیہار کو ایشیا کا نمبر ون بنانے کا کیا روڈ ماپ کیا ہے ویشن کیا ہے آپ کا وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں ایک سدھاران آدمی پتنا کے پار میں جب آپ کو آسد ہوگا ہے پندرہ لاکھ لوگوں تک ایک بیتے اور سیبک کے طرح جو ایک سودامہ اور جس کا رشتہ ہوتا ہے میرا اور جس کا وہ رشتہ میرے اور لوگوں کے بیچ رشتہ ہے میں نے اپنی ماں کے طرح دیکھتا میں سگے بھائی کے طرح دیکھتا میں اس میں کوئی اینکی تر دو کلومیٹر پندی تیس کمار جی تھی کیا دیکھت تھی ان کو پوری سرکار لگا دیتے پروبلم کیا تھا سوسیل موڈی جو لمبی لمبی بات کرتے ہیں ان سے آپ پوچھئے کیا کارن ہے جو آدمی اپنے گھر میں گھاڑ کو کھانا نہ دے سکے پروسی کی اجت نہ کر سکے پروسی سے پیار نہ کرے اس کا پیر نہ چھوئے وہ سوسیل موڈی بھی مکمنتری بنانے کا سپنا بننے کا سپنا کبھی دیکھ کے جو ہاپ پین پہن کے بی بی کے ساتھ بھاگ گیا اور راج اندر نگر کو چھوڑ دیا آج تک ان کا کوئی ریکارڈ شیوک آپ اٹھا کے دیکھ لیجی پوچھ آپ خود تیس سال سے بیہار کی راجنی تھی میں تیس سال دونوں سرکاروں کو ہو گیا پاپو یادف نے سبھی کے ساتھ جب کام کیا تو کس کے سرکار میں کس کے راجی میں زیادہ بیہار بدلتے ہوئے دیکھا انہیں کسی کے ساتھ کام نہیں کیا سب سے لڑے سب سے سنگھر کیا ہاؤس سرک سے لے کے سدھن کر سمیدہ ممتہ آسا کا معاملہ ہو جیوکا کا ہو مانا بھل کا ہو چاہے ڈی ایٹ کا ہو بی ایٹ کا ہو تیس لاکھ آئی ٹی آئی کا بچہ ہے جس کو ایک نوکری نہیں ملی چاہے انجینیرنگ کا ہو چاہے پول ٹیکنک کا ہو چاہے سپاہی بہالی ہو دروگہ بہالی ہو ان لوگوں نے نرک بنا دیا جندگی یوت کی یوت کی زندگی سب سے زیادہ تباہ دو آزار چھو میں کزانوں کی ایم ایس پی نیون تنبول اس نے نیچے گھٹا دیا کہیں منڈی اور کسی کی بات نہیں کیا ہاں کوٹا میں چھاتروں کا پھنس جانا ہو یا پھر یوواؤں کا روزگار کو لے کر اس بار جو الگی لیول پر ایک بیروت دیکھنے کو مل رہا ہے اور یوواؤں ایک بڑا ووٹ بینک ہے اس بار بیہار میں دو تیہائی کی آبادی یوت کی ہے یوواؤں کی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس چناف میں اس بار ان کا کیا رول رہنے والا ہے نشد روب سے جس جات کا جات پات کو ہمارے کھون میں ہے نہیں کوئی مطلب ہے نہیں ہم عیسان ہیں اسی لئے لوگ نہیں آپ کو مطلب نہیں نہ ہے لیکن پورے بیہار کو تو جات سے مطلب ہے ہم مطلب ہے لیکن یوت کو اس بار کم مطلب ہے ایک تو نتیس بابو چھو مہنا نہیں نکلے اور اس کا جو بھتیجہ ہے وہ فور مہوس میں مجھے لیتے رہے کوئی مطلب ان لوگوں کو مجھے لینے سے انجوائی کرنے سے کوئی مطلب ہی نہیں یہ آپ سمجھ لیجے یہ لوگ چھے مہینے میں کیوں کہیں نہیں دیکھیں چھو مہینے میں چھو بار بھی دکھا دے ستہ پکچو اور بیپکس ہم پبلک کے لیے جیئے کومنڈر کے لیے جیئے تو وہ بھونٹ کی حق دار ہوں چھے مہینے میں گھر نہیں لوٹے پپو یادف کہیے اس بار چناب میں تو لالو جی جو ایک وقت پر آپ کے پرمتر ہوئے کرتے تھے جن کا آپ نے پارٹی جب اسٹیبلش ہو رہی تھی سب سے زیادہ پپو یادف نے مدد کی اس وقت آج ان کے کئی دوڑ دوڑ تک چھوی نظر نہیں آرہی ہے تیجسوی یادف نے کیا ریپلیس کر لیا پیتا جی کو تیجسوی کیا اس بار کمال دکھا پائیں گے اپنے تیج کا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کوئی وجود نہیں سنگھج نہیں فادر کے پرچھائی سے ہٹ جائیں گے ان لوگ مکھیا وارڈ سدس میں چنو نہیں جی سکتے فادر کی پرچھائی ہے تو جندہ ہے انہوں کو جندہ رکھتی ہے کانگریس اور لالو یاد سب جگہ سے باہر ہو کہ اس بار چناب میں مکھے منتری بن پائیں گے وہ بھائیہ مونگیری لال کا سپنا تو چلتا رہتا ہے نیتیز کمار کا پرسپسن سماپت ہو گیا جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کے بارے میں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی صرف ووٹ کٹوا کا رول پلے کر رہے ہیں کہ بیہار میں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ گٹ بندھن کو رہے نہیں ان لوگوں نے گٹ بندھن کو لات مار دیا پہلے نیتیز باب ہو لات مارے جتن ناماجی کو لالو جی دونوں ملکے گلٹ کار دیا اور جس تھالی میں چھیت کیا اسی تھالی کو پتہ کو چاٹنے لگے نیتیز اور اب یہ لوگ چار جگہ مارکتے ہیں پیر میں ہاتھ میں ناک میں اور چاٹنے بھی لگے ہیں ایل جی پی کا رول چیراغ پاسمان کا کیا رول ہے میں نے تو کہا کہ اسکرپ ڈلی میں لکھے گئے چیراغ پاسمان ایک فیوچر ہو سکتا ہے جب وہ جاتی ہے تاس میں تو ان کے خاند رامیلاز میں کبھی نہیں تھا سمپردہ کیا ان کو نکلنا ہوگا یہ نکلیں گے بہادر باپ کے بیٹے ہیں تو ایک نئی اتحاز بدل سکتی ہے پپو یادف جی ہم سے آپ نے بات چیت کی اتنے ویزی شکیل میں ہوئی بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے تو ہمارے ساتھ اس وقت پپو یادف تھے جو کہ آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوٹ میں جو شپٹ پتر داخل کیا ہے کہ بیہار کے ایک ماتر دیش کے ایک ماتر ایسے نیتہ ہیں جو اگر اپنے وعدوں پر خرے نہیں اترے اگر وہ مکہ منتری بننے کے تین سال کے اندر بیہار کو ایشیا کا نمبر ون سٹیٹ نہیں بنا دیتے ہیں تمام ٹیکنیلوجی ویکاس سے لیس نہیں کر دیتے ہیں تو راج نیتی تک چھوڑنے کا دعویٰ کر رہے ہیں بہرال ان سے ہم نے وشیش باتچیت کی کچھ اور نیتاؤں سے باتچیت کریں گے بیہار کے مدد آپ تک پہنچائیں گے ریپورٹر بائیک والی کو اجازت دیجئے نمسکار پپو یادف کے ساتھ ریپورٹر بائیک والی کی بلٹ پر چرچہ آپ نے دیکھی ایک چھوڑے سے بریکلی رکھ رہے ہیں اور بتائیں گے آپ کو دس لاکھ روزگار کے وائدے کے مقابلے انس لاکھ روزبار کے سہاری بھارتن تاپاٹی کو کیوں ہے جیت کا کانفیڈنس